سبسکر پر چینل ایک سبسکر پر لائے گا کی گئی اور انہیں سخت سزائے دی گئی یعنی 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں ایک بات اس سے پہلے ہم نے ویڈیو سمجھے تھے کہ اکثر سپاہیوں میں یہ بیت ملانی تھی کہ جو نئی انفلڈ رائفل ہے اس کے کارتوس کو مو سے توڑنا پڑتا ہے جس کے اوپر چربی لگی ہوتی ہے اور اس چربی میں گائے کی اور سور کی چربی استعمال کی جاتی ہے جس سے یہاں کے ہندو اور مسلمان سپاہیوں میں ایک قسم کی ناعتفاقی اور بیت ملانی پھیل گئی تھی لیکن جب سپاہیوں نے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا تو انگریز افسران نے ان پر سے سزائیں دی براکپور کی چھونی میں منگل پانے نے انگریز افسروں کے نام انصفانہ رویوں کی مخالفت کے جذبے سے انگریز افسر پر گولی چلا دی اب اس کی پہلی مرتبہ کیا ہوا کہ براکپور چھونی کے ایک بہت خابل منگل پانے کے نام سے سپاہی تھا جس نے انگریز افسر پر گولی چلا دی اور اس کا ختل کر دیا منگل پانے کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی یعنی جو بھی اگر اس قسم کی حرکت کرتا تھا اسے سیدھی سزا پھانسی کی ہوتی یہ خبر چارہ طرف سے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی میرٹ فوجی چھونی کے بھارتی سپاہیوں کی پوری پلٹن نے بغاوت کر دی یعنی براکپور چھونی کے بعد میں کہاں پر ہوا یہ میرٹ کی چھونی میں اور بغاوت ہو گئی سپاہیوں نے دلی کی طرف کوچھ کیا راستے میں ہزاروں عام شہری جوش و خروش کے ساتھ ان میں شامل ہو گئے انہیں سپاہیوں کی بغاوت کو عوام کی احمایت بھی حاصل ہو گئی تھی اور تمام کے تمام ان کے ساتھ شامل ہو گئے بارہ ماہ مائی اٹھارہ سو ستاون سپاہیوں نے دلی پر خبزہ کر لیا انہوں نے مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر کو جنگ کی خیادت سوب دی بھارت کے بادشاہ کے حصے سے ان کے نام کا اعلان کر دیا یعنی جو ایک چھوٹی سی بغاوت تھی اس نے ایک مکمل جنگ کا حصہ لے لیا تھا اور مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر کو پورے بھارت کا حکم رامان لیا گیا جنگ کا پھیلنا دلی پر خابض ہوتے ہی سپاہیوں کی خود اعتمادی بڑھ گئی بھارت کے دیگر مخامات کے سپاہیوں کی اس سے تحریک ملی دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کی یہ لہر پورے شمالی بھارت میں پھیل گئی یعنی جو ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا تھا براکپور چھاؤنی نے اس سے میرٹ اور میرٹ کے بعد پورے شمالی بھارت میں یہ بغاوت پھیل گئی بیہار سے لے کر راج پوتانہ تک انگریز چھاؤنیوں میں بھارتی سپاہیوں نے احتجاج کا پرچم بلند کر دیا لکھنو، الہباد، کانپور، بناراز، بریلی جہانسی میں بھی احتجاج شروع ہو گیا آگے چل کر یہ لہر جنوبی بھارت میں بھی پھیل گئی یعنی جو وہ لہر نکلی تھی میرٹ سے وہ میرٹ سے بہار سے راج پوتانہ وہاں سے پھر وہ لکھنو، الہباد، کانپور، بناراز، بریلی، جہانسی یہ تمام چھاؤنیوں میں یہ احتجاج بڑھ گیا جنوبی بھارت میں ناکپور، ستارہ، کولہپور، نرگند کے مخامات پر بھی بغاوت ہو گئی ستارہ کے چھترپتی کے وارث شاہ جی پرتاب سنگھ اور وزیر رنگو باپو جی کولہپور کے چمہ صاحب، نرگند کے بابا صاحب بھاوے زلا احمد نگر کے سنگم نر سے خریب کے بھاگو جی، نائک وغیرہ جنگ میں شپیش پیش تھے یعنی انگریزوں کے ظلم و ستم سے سبھی لوگ پریشان تھے اور شیواجی مہارات ستارہ کے جو چھترپتی تھے ان کے وارث تھے شاہ جی پرتاب سنگھ اور ان کے وزیر رنگو باپو جی، کولہپور کے چمہ صاحب، نرگند کے بابا صاحب بھاوے یہ تمام کے تمام احمد نگر، سنگم نر کے بھاگو جی، نائک سب کے سب انگریزوں کے خلاف سفارہ ہو گئے زلا ناشی کے پیٹ، سرگانہ کی رانی جیسی خواتین بھی شامل ہو گئی اٹھارہ سو ستاون میں خاندش میں کجار سنگھ کی خیادت میں بھیلوں نے بغاوت کی اور ستپڑا کے اطراف میں شنکر شاہ نے جنگ کی خیادت کی اب دیکھئے یہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی تھی یہ پورے بھارت میں پھیل گئی اس میں خاندش میں کجار سنگھ اور دیگر بھیلوں کی خیادت شنکر شاہ نے کی اور اس طریقے سے جو ایک معمولی سی بغاوت تھی وہ جنگ آزادی کا حصہ بن گئی اور پورے بھارت میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کا سر بلند ہو گیا خاندش کی جنگ میں تقریباً چار سو بھیل عورتیں شریک ہوئی تھی یعنی کہ صرف اس میں مرد حضرات ہی نہیں خواتین بھی شامل ہوئی جنگ کی خیادت اٹھارہ سدی میں مغلیہ سلطنت کے کمزر ہوتے ہی نادر شاہ عبدالی جیسے غیر ملکیوں نے بھارت پر حملے شروع کر دئیے پہلے نادر شاہ دررانی نادر شاہ دررانی نے سترہ سو انچالیس اور احمد شاہ عبدالی نے اٹھارہ سو چو سٹھ کے سترہ سو چو سٹھ کے وقت بھارت پر حملے کیے تھے مغلیہ سلطنت جو ہے بہت کمزر ہو چکی تھی اس کا مخابلہ نہیں کر سکتی تھی اس خیال کے تحت مرادوں نے غیر ملکی حملہ اور اسے بھارت کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی یعنی جو غیر ملکی حملہ اور آتے تھے جسے کہ نادر شاہ دررانی یا احمد شاہ عبدالی مغل ان کا مخابلہ نہیں کر سکتے تھے اس لیے اس کی ذمہ داری مرادوں نے لی اسی جذبے کے ساتھ مرادہ عبدالی کے خلاف پانی پت کے مقام پر لڑے یعنی پانی پت کے مقام پر جو جنگ ہوئی تھی بہت ہی خون ریز جنگ تھی اس میں مرادوں کو بہت نقصان ہوا اٹھانہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں کمزور مغلی سلطنت کے فرمار ہوا بہدر شاہ انگلزوں کے خلاف لڑنے میں ناکام ہے اس خیال کی پیش نظر بہدر شاہ کی خیادت کو خبول کرتے ہوئے نانا صاحب پیشوا جہانسی کی رانی لکشمی بھائی تاعتیا ٹوپے نے اٹھانہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی باگ دور سمالی یعنی بہدر شاہ زفر بادشاہ ضرور تھے لیکن وہ ایک سپاہی نہیں وہ خیادت کرنے کے لیے انہیں جو سپاہی ملے تھے جو خیادت ملی تھی میدان جنگ میں اس میں نانا صاحب پیشوا جہانسی کی رانی تاعتیا ٹوپے وغیرہ نے اس میں حصہ لیا اب یہ جو اس جنگ آزادی میں کیا ہوا ہندو مسلم سبھی اتحاد ہو گیا تھا سبھی متحد ہو گئے جیسے کہ اس میں مولوی احمد اللہ، کمر سنگھ، مغل سپسالر، بخت خان، بیگم حضرت محل نے مختلف مقامات پر جنگوں کی خیادت کی دلی، کانپور، لکنو، جہانسی اور مغربی بحار کی جنگوں میں خاص طور پر شدد تھی یعنی اس میں اس پہلی جنگ آزادی میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو، راجے، مہاراجے، عوام، سپاہی سب ایک ساتھ شامل ہو گئے تھے اور یہ پورے بھارت میں پھیل گئی تھی اب یہ دیکھیں یہ اس نقشم بتایا گیا ہے کہ انگریزوں کے مغبوظہ علاقے یہ پاکستان کے پشاور سے لے کر برما کے رنگون تک کے اور جنوبی بھارت تک کے یہ علاقے پھیلے ہوئے تھے جنگ کا خاتمہ بھارتیوں نے انگریزوں سے جان کی پروا کیے بغیر جنگ کی اس میں فوجی، زمیندار، راجے، مہاراجے، سپے سالر اور عوام سبھی شامل تھے یعنی جو بھارتی فوجی تھے وہ اپنی جان کی پروا نہیں کر رہے تھے اور انہوں نے انگریزوں سے اپنی جان کی پروا کیے بغیر جنگ لڑی تھی اس میں فوجی سپائی تو تھے ہی ساتھ میں زمیندار، راجے، مہاراجے، سپے سالر اور سبھی شامل تھے بھارتی سپائیوں کے تیشدہ وقت سے پہلے ہی جنگ شروع ہو گئی تھی یعنی تیشدہ وقت تھا تیس مہی کا لیکن جنگ شروع ہو گئی بارہ مائی کو یعنی کافی وقت ملا اب شروع میں بھارتی فوجیوں کو جو کامیابی ملی انگریز حکومت کے فوجیوں کی تعداد انتظامی صلاحیت بھرپور تھی یعنی فوجیوں کو بھارتی فوجیوں کو جو کامیابی ملی تھی وہ وقتی تھی انگریزوں کی صلاحیت جو حکومت کرنے کا طریقہ کار تھا وہ بہت ہی امدہ تھا انگریزوں نے دامے درمے خدمے سختنے کی حکمت عملی کے ذریعے جنگ کا خاتمہ کیا یعنی جسے دام دیا جا سکے اسے دام ملایا جس کے در پر جا سکے وہاں گئے اور جس کے خدم روک سکتے تھے اسے روکا جسے سخنے یعنی سمجھا کر بیان کر سکتے تھے تو کچھ راجوں مہاراجوں کو سمجھا کر انہوں نے اس جنگ سے دور رکھا اب کیا ہوا کہ اس حملے میں انگریز حکومت جلدی سمل گئی اور اگلے چھے مہینے میں ان سارے مخامات کو دو بارہ حاصل کر لیا جن کا خفزہ گواں دیا تھا یعنی انگریزوں نے کیا کیا یہ ان تمام مخامات کو دو بارہ حاصل کر لیا جن پر باقیوں نے خفزہ کر لیا تھا یا بھارتیوں نے خفزہ کر لیا تھا رانی لکشمی بھائی کمار سنگھ اور مولی احمد اللہ مارے گئے بادر شاہ کو رنگون کی جیل میں خید کر دیا گیا نانا صاحب اور بیگم حضرت محل نے نیپال میں پناہ لی تاٹیا ٹوپے تقریباً دس مہینے انگریزوں سے لڑتے رہے لیکن غدداروں کی وجہ سے وہ گرفتار ہو گئے اور انگریزوں نے انہیں پھانسی پر چڑھا دیا اس طرح اٹھارہ سو اٹھاؤن کی اختتام تک انگریزوں نے اس جنگ کو بڑی سختی کے ساتھ کچل دیا یعنی جو بھارتی فوجی تھے خاص طور پر تاٹیا ٹوپے تو یہ دس مہینے تک لڑتے رہے لیکن کچھ غدداروں نے انہیں گرفتار کروا دیا تھا اور انگریزوں نے اس جنگ آزادی کو سختی سے کچل دیا اگرچہ جنگ آزادی کی ابتداء بھارتی فوجیوں کی بیت منانی سے ہوئی تھی لیکن بعد میں کسان، کاریگر، عوام، عدیواسی انگریزوں کے خلاف متحد ہو گئے انگریزوں کے مظالم سے آزاد ہونے کے لیے ہندوستانی عوام کی یہ مسلح جنگ تھی اس جنگ میں ہندو، مسلمان، مختلف ذاتوں اور خبائل کے افراد اپنی پوری طاقت سے شامل ہوئے سب کا مشتر کا مقصد انگریزوں کا بھارت سے صفایہ کرنا تھا اس جنگ کا اہم سبب آزادی کی تحریک تھی اس لیے اسے خومی واقعہ تسلیم کیا جاتا ہے یعنی یہ پہلی اسی جنگ تھی جس میں بھارت کے تمام افراد ایک جگہ ہو کر انگریزوں کے خلاف متحد ہو گئے تھے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوا خدا پیز